السلام علیکم ایبیون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریت سے میں بھی ہوں الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک تو یہاں ٹائم ہو چکا تھا صبح کا اور میں نے ایک ٹیبل سپون ساگو دانا اور ساڑھے تین ٹیبل سپون سوجی بھگو کر سائٹ پر رکھ دی تھی اور میں اس کو پکاؤں گی روحان کے بریکفرس کے لیے میرا موڈ تھا لیکن پھر میں نے اس کو بریکفرس میں نہیں دی پھر میں نے اس کو لنچ میں دی تھی تو میں نے اس کو بھگو کے سائٹ پر رکھ دی تھی اور پھر میں آگئی تھی اپنے روم میں مجھا آج کرنی تھی اپنی بیٹ شیٹ چینج اور محسن نے بھی آج تھوڑا سا لیٹ جانا تھا تو میں نے سوچا پہلے گھر کے تھوڑے سے کام نمٹالوں پھر میں کیچن میں جاتی ہوں بریکفرس وغیرہ کیلئے اچھا جی تو بیٹ شیٹ میں نے بچھا دی تھی اور اب میں جاؤں گی کچن میں کیونکہ محسن نے جانا ہے آفیس اور گرمیاں آ چکی ہیں تو اب زیادہ تر شیخ پہ دھیان ہوتا ہے کیونکہ ناشتہ وہ کرتے نہیں ہیں تو میرا موڈ یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو شیخ وغیرہ پلا دوں تاکہ وہ ان کا ٹائم اچھا سا گزر جائے اور پیٹ بھی فل رہے تو یہاں میں نے آج بنانا لے لیے تھے اب بس مینگو آنے والے ہیں تو اس کا ویٹ ہو رہا ہے کہ اچھے سے مینگو آئے اور پھر ڈیلی ہم اس کا شیخ پیئیں اچھا شیخ کی نا اپنی ہی ویلیو اپنی ہی جگہ ہے اس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا آپ کتنا ہی فروٹس وغیرہ کھا لیں لیکن شیخ کی جگہ تو بلکل بھی کوئی نہیں لے سکتا یہاں پر میں نے شیخ ریڈی کر دیا تھا چاہے آپ وہ چیکو کا بنائیں چاہے آپ وہ مینگو کا بنائیں چاہے آپ بنانا بنائیں یہ سب بہت بہت زیادہ مزے کے لگتے ہیں گرمیوں میں خاص کر کے تو یہاں پر ریڈی ہو گیا اور روحان بھی سو کر اٹھ کر آ گیا تھا تو میں نے اس کو پہلے آج شیخ دے دیا تھا کیونکہ گرمیاں ہیں ہم سے بھی ناشتہ ڈائریک کیا نہیں جاتا تو ہم لوگ پہلے اٹھ کے شیخ پی لیتے ہیں پھر ایک سے ڈیرھ گھنٹے کا گیاب دیتے ہیں اور پھر اپنا ناشتہ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں سرف کر رہی تھی محسن نبیہ اور اپنے لیے میں نے رکھ لیا تھا ٹرے میں ابھی ہم شیخ پی کے پھر اپنے روٹین ورک میں آ جائیں گے اچھا چی تو برطن وغیرہ واش کرنے کے بعد میں نے اٹھا لی تھی دوبارہ سے ساوس پین اور یہ اچھی طرح سے سوک ہو چکا تھا ساگو دانا بھی اور سوجی بھی تو میں نے اس کو رکھا فلیم پر اور اب ہم اس کو تھوڑا سا ہائی فلیم پر کک کریں گے میں نے اس کے اندر شگر وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالی کیونکہ میں نے اس کے اندر ایٹ کرنا ہے بنانا تو اس لیے میں نے اس کے اندر شگر نہیں ڈالی ہے ورنہ اگر آپ اس کو سمپل کھلا رہے ہیں بچے کو تو آپ اس کے اندر تھوڑی سی شگر ایڈ کر لیں یا شکر ایڈ کر لیں کچھ بھی آپ تھوڑی سی چیز ایڈ کر لیں تاکہ اس کا فلیور بچے کو اچھا لگے پھیکا پھیکا کوئی بھی نہیں بچہ کھاتا سیم یہی چیز آپ اپنے ایٹ پلس منت بے بیس کو بھی دے سکتے ہیں اچھا مجھے ایکزیک ٹائم تو نہیں یاد لیکن ٹائم ہو گیا ہوگا تقریباً بیس پچیس منٹ کے بعد میں نے اس کو بہتو لو فلیم پہ رکھا ہوا تھا تو تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے بعد میں نے اس کو آ کر دیکھا تو یہ اچھا سا کوکو چکا تھا مطلب تھوڑا سا گھاڑا بھی ہو گیا تھا تھوڑا سا نہیں اچھا خاصا گھاڑا ہو گیا تھا یہ دیکھیں پہلے سپون سے بہت آرام سے نیچے گر رہا تھا لیکن اب یہ سپون میں تھوڑا سا ٹھہر کے گر رہا تھا بس مجھے اتنی ہی کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے تاکہ میں اس کے اندر جو بھی چیز ایڈ کروں وہ بھی گھاڑا کر دیتی ہے اس کو اور پھر بنانا یا فروٹس وغیرہ میں جو بھی ڈال دیوں تو اس سے بھی گھاڑا ہو جاتا ہے تو بس اب ہم اس کو کر دیں گے فلیم کو آف اور اس کو رکھ دیں گے ہم سائٹ پہ تاکہ یہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے جب تک یہ تھنڈا ہو رہا ہے ہم بنا لیتے ہیں اپنا بریکفرسٹ کیونکہ اب لگ رہی ہے بہت زور سے بھوک کافی کام بھی ہو چکے ہیں اور میری ہیلک پر بھی کام کر کے چلی گئی ہیں گھر کی صاف سفائی سب ہو چکی ہے تو اب کر لیتے ہیں آرام سے ناشتہ تو یہاں پر میں نے نبیہ کی اور اپنی چائے بنا لی تھی محسن آفیس جا چکے تھے اور پانی ہم میں لازمی رکھتی ہوں ویسے تو میں سردیوں میں بھی تھوڑا سا پانی ناشتے میں پیتی ہوں لیکن گرمیوں میں بہت ضرورت پڑتی ہے تو یہاں پر میں لے لوں گی بریٹ کے دو سلائس ایک روحان کھائے گا اور ایک ہی میں کھاؤں گی اور نبیہ نے آج کھانا تھا بن وہ رات میں ڈاڈا کے ساتھ جا کے لے کر آ چکی تھی اب اور میں روحان کے لیے چیز لازمی دیتی ہوں تو میں نے اس کے لیے ایک سلائس چیز بھی نکال لی ہے یہاں پہ آرام سے میں نے ناشتہ بغیرہ روحان کو کروایا اس کو نہلایا اور وہ تھوڑا سا کھیل کھوٹ کے اور پھر سو گیا تھا پیت بھر چکا تھا صبح شیک پی چکا تھا روحان پھر اب وہ ناشتہ کر چکا تھا ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اس کو نہلا دیا تو وہ بہت فریش ہو گیا تھا تھوڑا سا وہ تھک بھی گیا تھا کھیل کھیل کے صبح سے تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے روحان آرام سے سو چکا تھا تو میں لائٹ شوارہ بن کر کے آ جائیں گے خاموشی سے روم سے باہر تاکہ وہ آرام سے دیر تک سوتا رہے اچھا یہ جو روحان کے سونے کا ٹائم ہوتا ہے یہ پورا میرا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ میں چھوٹے چھوٹے کام کر لیتی ہوں جو میں روحان کے سامنے نہیں کر سکتی مطلب ویڈیو ایڈیٹنگ وغیرہ اور گھر کے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو روحان جس میں مجھے تنگ کرتا ہے تو میں وہ کام کر لیتی ہوں تو بس یہاں پر گزر گیا تھا ایڈیٹنگ کرنے کے لیے میں بیٹھ گئی تھی تو یہاں پر گزر گیا تھا کچھ ایک گھنٹہ اور ایک گھنٹے کے بعد روحان اٹھا تو اس کو پھوٹ لگ رہی تھی اور یہ سوجی اور ساگو دانہ بھی اور ایک بنانا لیں گے ہم اس کو اچھی طرح سے میش کر دیں گے اور پھر ہم اس کے اندر اس کو ایڈ کر کے بہت اچھی طرح سے مکس اپ دیں گے اس طرح سے آپ نے تیز سے ہاتھ سے جلدی جلدی مکس کریں گے تو لمس نہیں بنیں گے اچھا سیم یہی چیز آپ اپنے ایٹ پلس مند بیبی کو بھی دے سکتے ہیں چاہے آپ اس کو بلینٹ کر کے دیں چاہے جس طرح بھی دیں لیکن یہ آپ دے سکتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا اچھا جی تو روحان کو کھلانے پلانے کے بعد محسن آگئے تھے گھر پر اچھا وہ آج کل گرمیاں زیادہ ہیں تو وہ جلدی آ جاتے ہیں تقریباً دھائی تین بجے وہ آ جاتے ہیں گھر پر تو آتے ہوئے لازمی ان کا فیورٹ شربت ہوا ہے یہ تو یہ لازمی لیتے ہوئے آتے ہیں اچھا جی تو کھانے میں میں نے آج بنایا تھا آلو گوشت اور میرے پاس پڑی ہوئی تھی یہ بڑی بڑی سی ہڈیاں تو میں نے اس میں وہ بھی ڈال دی تھی اس سے اتنے مزے کا فلیور آیا ہے نا سالن میں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی جبکہ گرمیاں ہیں لیکن اس کے فلیور کی وجہ سے اتنے مزے سے کھایا گیا یہ آلو گوشت کہ یہ میرا ایک ٹائم میں ہی ختم ہو گیا تھا شوربہ میں نے ہلکا سا پتلا رکھا تھا تاکہ روٹی ڈال کے اگر کھانی ہو کیونکہ آلو گوشت میں اکثر لوگ روٹی وغیرہ ڈال کے کھاتے ہیں اور مجھے تو بہت پسند ہے اس طرح سے تو کھانا وغیرہ کھا کے پھر ہم لوگوں نے تھوڑا سا ریسٹ کیا گرمی بہت ہو رہی تھی پھر شام میں جی چائے کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے چائے بنا لی محسن کےک لے کر آئے ہوئے تھے تینوں ہی فلیورز تھے اس کے مجھے پرسنلی ماربل کےک بہت اچھا لگتا ہے ان کا تو بس یہاں پہ چائے وغیرہ ریڈی تھی اب ہم کرتے ہیں یہاں پر اپنے ویڈیو کا اینڈ اور آئی ہوپ یو لائک دے ویڈیو اور ایف یو دو گف دس ویڈیو اللہ حافظ